اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایوب خان اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کوارڈ کپٹر کو کیسے فلائی کرتے ہیں اس کی ٹرم سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس کی چارجنگ کیسے اور کتنا ٹائم کرتے ہیں اس کو فلائی کتنا ٹائم کرنا ہے اس کی رینج کتنی ہوتی ہے وہ کونسی غلطیاں ہیں جو آپ کے کوارڈ کپٹر کی لائف کو کم کر دیتی ہیں اور وہ کونسے ٹپس ہیں جن سے کوارڈ کپٹر کی لائف بڑھ سکتی ہے یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر انڈ تک دیکھئے اس کے لیے موڈل جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے الہ ایکس ٹونٹی پاکستانی کرنسی میں اس کی پرائس تقریباً تھری تاؤزنڈ روپیز ہے جو کہ نارمل پرائس ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا ریموٹ اور اس کے بیگ پینل میں ڈبل اے سائز کے تین بیٹری سیلڈ ڈالے جاتے ہیں ایکسٹرا میں اس کے ساتھ دو بلیڈز آتے ہیں ایک اے اور ایک بی اور اس کے ساتھ سکریو ڈرائیور اور ایک اس کی چارجنگ کیبل اس کو یو ایس بی کیبل صرف مت سمجھئے یہ کمپلیٹ چارجنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کٹ آف سسٹم جب بیٹری فل ہو جاتی ہے تو اس کو کٹ آف کر دیتا ہے اس کو کسی بھی یو ایس بی چارجر کے ساتھ اٹیج کیجئے اور بجلی کے بورڈ میں لگانے کے بعد آپ اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیجئے یو ایس بی کے اندر جو لائٹ ہے وہ آف ہو جائے گی یعنی آف ہونے پر اس کی چارجنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور جب دوبارہ لائٹ آن ہوگی تو بیٹری فل ہو جائے گی یہ اس کی کیمرہ ساکٹ ہے اس کے اندر کیمرہ لگ سکتا ہے اور ساتھ میں آن آف سوچ ہے اور یہ اس کا بیٹری پینل اس کے اندر آپ چارج شدہ بیٹری ڈالیں اور بیٹری کے کنیکٹر کو آپ ساکٹ کے اندر لگا دیجئے اور پینل کو بند کر دیجئے اس کے علاوہ اس کے لینڈنگ گیرز عام طور پر لوگ اس کو باکس میں ہی رہنے دیتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے اٹیج کرنا ہے اس کو لازمی لگائیے کیونکہ اس کے بغیر جو بلیڈز ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اکثر کریشنگ ہوتی ہے ان کو لگانے کے بعد چار سکریوز اس کے ساتھ ایکسٹر آتے ہیں وہ لازمی ٹائٹ کیجئے اور یہ اس کی نوز ہے یعنی ہیڈ اور یہ اس کی بیک سائیڈ جس طرف آپ نے بیٹری ڈالی ہے یہ اس کی تھرٹل سٹک یعنی اس کو آپ اوپر کریں گے تو اوپر کی جانب کوارڈ کارپٹر فلائی کرے گا نیچے کی طرف کریں گے تو نیچے کی جانب آئے گا تھرٹل سٹک کو آپ لیفٹ رائٹ کریں گے تو آپ کا کوارڈ کارپٹر لیفٹ رائٹ ٹرن کرے گا جتنا مووو کریں گے اسی ساب سے مووو کرے گا اور رائٹ سائیڈ پہ جو سٹک ہے ایلرون کی اس کو آپ رائٹ کریں گے تو رائٹ سائیڈ وائز کوارڈ کارپٹر جائے گا لیفٹ کریں گے تو لیفٹ سائیڈ وائز جائے گا اور اسی سٹک کو اگر آپ ریورس کریں گے تو آپ کی جانب آئے گا اور فارورڈ کریں گے تو آگے کی جانب فلائی کرے گا یہ اس کے ٹرم بٹن ہے اور تھرٹل کی ٹرم یہ والی ہے اوپر اور نیچے اگر آپ اوپر والے ٹرم بٹن کو پریس کرتے ہیں تو آپ کا تھرٹل جلدی کام کرنا شروع کر دے گا یعنی فلائنگ جلدی شروع کرے گا اور اگر آپ نیچے والے کو بار بار پریس کریں گے تو تھرٹل لیٹ کام کرے گا یعنی سینٹر پہ جا کے سٹارٹ کرے گا فلائنگ اسی طرح اگر آپ کا کواڈ کپٹر فلائنگ کے دوران لیفٹ رائٹ گھومتا ہے لیفٹ کو گھومتا ہے تو آپ نے رائٹ ٹرم بٹن کو پریس کرنا ہے جب تک سٹیبل نہیں ہو جاتا اسی طرح اگر رائٹ سائیڈ کو گھومتا ہے تو آپ نے لیفٹ ٹرم بٹن کو پریس کرتے جانا ہے اسی طرح اس کی ٹرم بٹن اگر آپ کا کواڈ کپٹر رائٹ سائیڈ وائز جاتا ہے فلائنگ کے دوران تو آپ نے لیفٹ ٹرم بٹن کو پریس کرتے جانا ہے اگر لیفٹ سائیڈ کو لگاتار جاتا ہے تو آپ نے رائٹ ٹرم بٹن کو پریس کرتے جانا ہے اگر آپ کا کواڈ کپٹر فارورڈ زیادہ جاتا ہے تو آپ نے نیچے والے بٹن کو پریس کرتے جانا ہے اگر ریورس زیادہ آتا ہے تو اوپر والے بٹن کو پریس کرتے جائیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا قوارڈ کپٹر ترچھا جاتا ہے یعنی رائٹ اور فارورڈ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیفٹ اور نیچے والے بٹن کو پریس کرتے جانا ہے جب تک سٹیبل نہیں ہو جاتا اسی طرح اگر لیفٹ اور فارورڈ جاتا ہے تو آپ نے نیچے والے اور رائٹ سائیڈ والے بٹن کو پریس کرنا ہے اور اسی طرح اگر ریورس اور لیفٹ جاتا ہے تو آپ نے اوپر والے اور رائٹ سائیڈ والے بٹن کو پریس کرنا ہے اور اگر ریورس اور رائٹ جاتا ہے تو آپ نے لیفٹ اور اوپر والے بٹن کو پریس کرنا ہے جب سٹیبل ہو جائے گا تو اس کو چھوڑ دینا اور یہ اس کا سنیپ فوٹو لینے کا بٹن ہے اور نیچے والا ویڈیو کا بٹن ہے اور اس کے علاوہ یہ ون کی ریٹرن اور نیچے والا کینسیلیشن کا ہے اور اوپر والا فلپ ہے یعنی رول کرنے والا اور اس کے ساتھ میں جو بٹن ہے یہ ہے سپیڈ کنٹرول کا فلپ بٹن کو پریس کرنے کے بعد آپ فلائنگ کے دوران اس کو رائٹ کریں گے سٹک کو تو آپ کا کوارڈ کپٹر رائٹ کی طرف رول کر جائے گا اس کو دبانے کے بعد آپ لیفٹ کریں گے تو آپ کا کوارڈ کپٹر لیفٹ سائیڈ کو رول کرے گا اسی طرح آپ اگر ریورس کریں گے تو آپ کی جانب رول کرے گا اور فارورڈ کی جانب کریں گے تو آگے کی جانب رول کرے گا یہ اس کے مینوورز ہیں اس کے علاوہ یہ کلاک وائز پروپیلر ہے یہ انٹی کلاک ہے یہ بھی انٹی کلاک ہے یہ کلاک وائز ہے یہ اور یہ برابر ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو اس بلیڈ کے ساتھ چینج نہیں کر سکتے اکثر لوگ کر دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس نے فلائی کرنا ہے تو جب غلط بلیڈ لگیں گے تو وہ کواڈ کپٹر فلائی کبھی نہیں کرے گا آن کرنے کے بعد چار پانچ سیکنڈ بعد آپ ریموٹ کو آن کر دیجئے تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد فلائنگ شروع کر دیجئے شروع میں دو سے تین فوٹ تک فلائی کریں جب پریکٹس ہو جائے تو سو فوٹ اس کی رینج ہوتی ہے فلائنگ ٹائم تقریبا پانچ سے چھ منٹ ہوتا ہے بیٹری کو ڈیڈ لیول تک کبھی بھی فلائی مت کریں جب کواڈ کپٹر کی لائٹس بلنک کرنا شروع کر دیں تو ایک منٹ کے اندر اس کو لینڈ کر لیجئے ورنہ کریش ہو سکتا ہے بیٹری کو فل کر کے سٹور بات کیجئے لمبے عرصے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو فلائی کرنے کے بعد رکھئے ادروائز فلی بیٹری پھول جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے رول کرنے کے لیے آپ فلپ بٹن کو پریس کرنے کے بعد رائٹ سائیڈ کو کریں گے تو یہ اس طرح رول کرے گا اور اگر ریورس کی جانب کریں گے تو آپ کی جانب رول کرے گا اس کو ہائٹ پہ رولنگ کریں کیونکہ زمین سے تقریباً آٹھ دس فٹ ہائٹ پہ رولنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ چیز ہے کہ جب اس کا ہیڈ آپ کی طرف ہوگا تو اس کے کنٹرول الٹے ہو جائیں گے یعنی آپ جب فارورڈ کریں گے تو یہ آپ کی جانب آئے گا ریورس کریں گے تو دوسری جانب جائے گا اسی طرح اس کو اگر آپ رائٹ سائیڈ وائز کا بٹن دباتے ہیں تو یہ لیفٹ سائیڈ کو جائے گا اور لیفٹ دبائیں گے تو رائٹ سائیڈ کو جائے گا یعنی کنٹرول اس کے الٹے ہو جاتے ہیں جب ہیڈ اس کا آپ کی طرف ہو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری سب سے پہلے ویڈیو پہنچے آپ کے پاس تھانکس فر وقت